ہلو گائز سوگت آپ کا سٹیزنزی چینل پر اور آپ سب کی بہت زیادہ ہیوی ڈیمانڈ پر میں جتنی جلدی ہو سکے لے کر آئے ہوں آپ کے لئے ہوسٹل پارٹ 3 آپ سب نے اس سیریز پر اتنا اچھا ریسپونس دکھایا ہے اس لئے سب کو تھینکیو اب ہم 5K سے بھی اوپر پہنچ چکے ہیں تو ایسے سپورٹ کرتے رہنا تو یہ مووی 2011 میں ریلیز کی گئی تھی سیکنڈ پارٹ کے چار سال بعد اور اس پارٹ کا باقی دو پارٹ کی سٹوری سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن اگر آپ نے فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ نہیں دیکھا تو پہلے آئے بٹن پر کلک کر کے وہ دیکھ لو کیونکہ اگر نہیں دیکھو گے تو آپ کو ایلیٹ ہنٹنگ کلپ کا سسٹم سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ مووی ہوسٹل سیریز کی لاسٹ فلم ہے اور یہ ہی اکلوتی ایسی مووی ہے جسے اس سیریز کے رائٹر اور ڈائریکٹر الائی روتھ نے نہ تو لکھا ہے اور نہ ہی ڈائریکٹ کیا ہے اور ساتھ اس مووی کو ٹیٹرز میں بھی ریلیز نہیں کیا گیا تھا اسے سیدھا ڈیوڈی کے تھرور ریلیز کیا گیا تھا اس مووی میں اور بھی بہت سارے چینجز ہیں جو آپ کو آگے پتا چل جائیں گے تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں مووی کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں ٹرائیویس کو جو کہ ایک ہوتل میں روم لیتا ہے جب وہ اپنے روم میں جاتا ہے تو وہاں سے وکٹر اور اینکا ملتے ہیں جو کہ روم خالی کر کے جانے ہی والے تھے ٹرائیویس انہیں بیئر آفر کرتا ہے بیئر پینے کے بعد اینکا باتروم میں نہ آنے جاتی ہے کچھ دیر بعد وکٹر اینکا سے کچھ پوچھنے باتروم میں جاتا ہے اندر جا کر وہ چلانے لگتا ہے اور ٹرائیویس کو بھی اندر بلاتا ہے بہت سو سمجھ کر ٹرائیویس اندر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اینکا وہاں بے ہوش پڑی ہے وکٹر ٹرائیویس کو ایمبلنس بلانے کے لئے کہتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے بھی کچھ ہونے لگتا ہے اور وہ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے کچھ لوگ وہاں آتے ہیں اور ان دونوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹریویس نے بیئر میں کچھ ملا رکھا تھا اور وہ الیٹ ہنٹنگ کلپ کے لیے کام کرتا ہے وکٹر کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک سیل میں پاتا ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی دو گارڈز وہاں آتے ہیں اور اینکا کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سکوٹ کو جس کی ایک ہفتے بعد ایمی سے شادی ہونے والی ہے سکوٹ کا فرینڈ کارٹر اسے بیچلرز پارٹی کے لیے لاس ویگس لے کر جاتا ہے ان کے باقی دو فرینڈز مائک اور جشتین انہیں وہی ملتے ہیں وہ سب ایک نائٹ کلم میں جاتے ہیں وہاں انہیں دو ایسکوٹس ملتی ہیں کینڈرا اور نکی وہ دونوں انہیں ایک جگہ پر انوائٹ کرتی ہے وہ جگہ شہر سے باہر جا کر تھی وہ چاروں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس جگہ پر جاتے ہیں وہاں پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ بلکل سنسان تھی وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا سکوٹ کے پاس ایمی کی کال آتی ہے اور وہ اس سے بات کرنے لگتا ہے باقی سب آگے بڑھ جاتے ہیں ایمی سے بات کرنے کے بعد وہ ان سب کو ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن اسے وہاں کوئی بھی نہیں ملتا تب ہی پیچھے سے کوئی اس کا مو ڈھک کر اسے ایک ویلچیر پر باندھ کر کہیں لے جانے لگتا ہے وہ سکوٹ کے مو میں پائپ ڈال کر اس کے اندر کچھ ڈالنے لگتا ہے سکوٹ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب ایک پرینک تھا اس کے فرینڈز نے یہ سب پلان کیا تھا اس کے بعد وہ سب وہاں پارٹی کرتے ہیں اور کینڈرا سکوٹ کو لے کر چلی جاتی ہے مائک نیکی کے ساتھ انجوائک کر رہا تھا اور جسٹین ان سب کو دیکھ رہا تھا جسٹین ہینڈی کیپ تھا اس لئے کوئی لڑکی اس کے پاس نہیں آ رہی تھی تب نیکی اسے اپنا کارڈ دے کر مائک کے ساتھ چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کینڈرا کو جو کہ سکوٹ کے ساتھ کچھ کرنے کا ٹرائے کر رہی تھی لیکن سکوٹ اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ پہلے بھی ایک بار ایمی سے چیٹ کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور ایسا وہ دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تھا تب ہی وہاں پر مائک اور نیکی آ جاتے ہیں سکوٹ اور کنڈرا ان دونوں کو وہاں اکیلہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اچانک سکوٹ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ اس کلپ سے باہر نکل جاتا ہے باہر وہ دیکھتا ہے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور ابھی بھی وہی پر کھڑا تھا اسے دیکھ کر وہ واپس اندر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دروازہ نہیں کھلتا دھیرے دھیرے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ ٹیکسی ڈرائیور اس کے پاس آگر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایلیٹ ہنٹنگ کلپ کے لوگوں کو جو کہ وین میں کسی کو لے کر جا رہے تھے اگلی صبح جب سکوٹ کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو اپنے ہوتل روم میں کارٹر اور جسٹن کے ساتھ پاتا ہے اسے بلکل بھی یاد نہیں تھا کہ وہ وہاں کیسے پہنچا وہ ان سے مائک کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ نکی کے ساتھ گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا ہے سکوٹ اس کا فون ٹرائے کرتا ہے لیکن وہ بھی بند پڑا تھا وہ سوچتے ہیں کہ مائک جلدی ہی واپس آ جائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کو بھی اس انٹنگ کلپ کے لوگوں نے سیل میں بند کر کے رکھا ہے مائک خود کو اس جگہ پر پا کر پینک کرنے لگتا ہے تب ہی دو گارس آتے ہیں اور اسے نکال کر لے جاتے ہیں وہ اسے لے جا کر ایک چیر پر باند دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسے وہاں ایک ڈسپلی کے طور پر بیٹھا رکھا تھا اور بہت سارے امیر لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب لوگ اس پر بیٹھ کر رہے تھے جیسے کہ اب وہ اپنی جان کی بھیق مانگے گا یا پھر پیسے آفر کرے گا یا پھر اپنی فیملی کا واسطہ دے گا اس کے جان بچانے کے ایکسکیوز پر وہ سب بیٹھ کر رہے تھے تب ہی مائک کے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ اس کے فیس پر ایک ماسک رکھ کر اس کی آٹلائن بنانے لگتا ہے مائک اسے اپنی فیملی کا واسطہ دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی فیملی والے آپشن پر بیٹھ لگائی تھی وہ جیت جاتا ہے اس کے بعد وہ آدمی مائک کے چہرے کی سکن کو کٹ کر نکال لیتا ہے اور اس کی یہ کلہ دیکھ کر وہ سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ دیکھی سکتے ہیں کہ پہلے پارٹ میں ہر انسان کا ایک فکس ریٹ تھا اور دوسرے پارٹ میں لوگوں کی آن لائن بولی لگتی تھی لیکن تیسرے پارٹ میں تو یہ امیل لوگ زندہ انسانوں پر جوہا کھیل رہے تھے ادھر مائک کے فرنس نکی کے گھر کا پتہ لگاتے ہیں اس کارٹ سے جو کہ نکی نے جسٹن کو دیا تھا وہ ایک ٹریلر میں رہتی تھی وہ سب وہاں جاتے ہیں لیکن اس کا ٹریلر لاکڈ پڑا تھا انہیں مائک کو ڈھونڈنا ہی تھا اس لئے وہ کھڑکی سے اندر گھج جاتے ہیں وہ اندر چیکنگ کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں کینڈرا ایک آدمی کے ساتھ آ جاتی ہے اور ان سب کے اوپر گنتان دیتی ہے سکارٹ اسے بتاتا ہے کہ وہ نکی کو ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ مائک کل رات اسی کے ساتھ گیا تھا اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا لیکن کینڈرا اسے بتاتی ہے کہ نکی بھی کل رات سے ہی واپس نہیں آئی ہے اور اس بار ہم اس ڈسپلی میں دیکھتے ہیں نکی کو اور اسے وہاں لٹا کر ایک آدمی اس کے اوپر بہت سارے بکس چھوڑ دیتا ہے جو کہ اس کے موں میں گھس کر اس کا دم گھوڑ دیتے ہیں اور وہ مر جاتی ہے در کینڈرا بھی ان سب کے ساتھ نکی کو ڈھونڈنے کے لئے نکل جاتی ہے تب ہی ٹریویس مائک کے فون سے نکی کی ایک فوٹو کلک کر گئے جسٹن کو بھیجتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ وہ نکی کے ساتھ ہے وہ انہیں ایک ایڈرس پر بلاتا ہے جیسے ہی وہ سب اس ایڈرس پر پہنچتے ہیں وہ لوگ انہیں بے ہوش کر کے اس کلپ میں لے آتے ہیں اور انہیں بھی سیلس میں بند کر دیتے ہیں وہاں انہیں وکٹر ملتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ وہ سب مرنے والے ہیں تب ہی دو گارڈز آگر جسٹن کو لے جاتے ہیں کارٹر ایک گارڈ کو بلا کر اپنا ٹیٹو دکھاتا ہے اور وہ اسے باہر نکال دیتا ہے یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ کارٹر بھی اس کلپ کا میمبر ہے سکارٹ کو یہ سب سمجھ نہیں آتا اگر ہم جسٹن کو ڈسپلے میں بیٹھا دیکھتے ہیں اور کارٹر بھی اسے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا ایک لڑکی عجیب سا ماسک پہن کر اندر آتی ہے اور کروس بو سے جسٹن پر نشانے لگانے لگتی ہے وہ کئی سارے تیر اس کے اندر گسا دیتی ہے اور آخر میں ایک تیر اس کے سر کے آر پار کر کے اسے مار دیتی ہے اس کے بعد ان کا مین ایونٹ شروع ہوتا ہے جس میں سکارٹ کو تیار کر کے ڈسپلے میں بیٹھایا جاتا ہے اور اسے مارنے آتا ہے اس کا بیش فرینڈ کارٹر کارٹر سکارٹ کو بتاتا ہے کہ یہ سب اس نے ہی پلان کیا تھا کیونکہ وہ ایمی کو پسند کرتا تھا اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ سکارٹ سے شادی کرے اب سکارٹ کے مرنے کے بعد وہ ایمی کو دلاسہ دے گا اور خود اس سے شادی کر لے گا لیکن اس کے پلان میں ایک دکت آ جاتی ہے کیونکہ صحیح وقت پر ٹریویس سکارٹ کو آزاد کر دیتا ہے کیونکہ آڈینس یہی چاہتی تھی اور ہمیں سیکنڈ پارٹ میں ہی پتا چل گیا تھا کہ پیسے سے بڑھ کر ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے سکارٹ کارٹر سے لڑتا ہے اور اسے گھائل کر کے وہاں سے نکل کر بھاگ جاتا ہے ادھر وکٹر ایک گارڈ کو مار کر سیل سے نکل جاتا ہے اور دوسرے گارڈ کو مارنے کے چکر میں خود بھی مر جاتا ہے سکارٹ ایک روم میں پہنچتا ہے جہاں مارے ہوئے لوگوں کا سمان پڑا تھا اور ایک فون ڈھونڈ کر وہ پولیس کو کال کر دیتا ہے جب تک ٹریویس وہاں پہنچتا ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے اور پولیس وہاں کے لئے نکل جاتی ہے وہ سبھی کلائنٹس کو سرکشت وہاں سے نکالنے لگتے ہیں سکارٹ ایمی کو سیل سے نکال کر وہاں سے باہر نکلنے لگتا ہے تب بھی ٹریویس پیچھے سے ایمی کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے اس کے بعد ٹریویس سکارٹ پر حملہ کرتا ہے لیکن سکارٹ کسی طرح اسے مار دیتا ہے ادھر اس جگہ کا مالک فلیمنگ اس بیلڈنگ کو سیل رسٹک موڈ پر لگا کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن کارٹر اس کی کار میں ہی چھپا ہوا تھا اور اسے مار کر وہ اس کی کار لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ سکارٹ کو وہاں سے باہر نکلتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور جلدی سے کار سے اتر کر وہ گیٹ لوگ کر دیتا ہے سکارٹ وہیں پر فسا رہ جاتا ہے اور وہ بیلڈنگ بلاشٹ ہو جاتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کارٹر کو جو کہ سکارٹ کی دیت کے بعد ایمی کو حوصلہ دے رہا تھا اور ایمی اسے رات کو وہیں پر رکھنے کے لیے کہتی ہے سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا اس نے سوچا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سکارٹ ابھی بھی زندہ ہے اور وہ دونوں مل کر کارٹر کو بیسمنٹ میں لے جا کر باند دیتے ہیں اور وہاں سکارٹ اسے ایک وحیانک موت دے کر بدلہ لے لیتا ہے اور یہاں یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو ایلائی روت کے اس مووی سے نا جڑے ہونے کی وجہ سے اس پر بہت زیادہ فرق پڑا ہے ہنٹنگ کلپ کو بھی سلواکیا سے لاس ویگس میں شفٹ کر دیا اور ایک پرانی ڈارک فیکٹری کے جگہ ایک بہت برائٹ ڈسپلے کر دی جسے مووی کا فیل بلکل چینج ہو گیا پہلے دو پارٹ میں ہمیں ایلائی روت کا نظریہ دکھا جو کہ بلکل پرفیکٹ تھا اور بہت زیادہ ٹویسٹڈ اور انیسپیکٹیڈ دیتز بھی ہمیں دیکھنے ہو ملی لیکن اس میں اتنا انویٹیو کچھ بھی نہیں تھا پہلے پارٹ میں ہمیں رونگٹے کھڑے کر دینے والے سینز دکھائے گئے تھے جو کہ سب ایلائی روت کی دین تھے تو یہاں پر یہ ہورٹل سیریز ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ تو صرف ابھی شروعات ہے ابھی آپ سب کو بہت کچھ دکھانا باقی ہے ابھی بہت ساری سیریز آنے والی ہیں کچھ ایزی موویز آئیں گی جن کو کہ انڈیا میں کوئی بھی نہیں جانتا وہ بہت ہی انڈر ریٹڈ ہیں جو کہ میں ٹائم سے لاتا رہتا ہوں اور ابھی بہت ساری موویز آنے باقی ہیں کچھ موویز ایسی آئیں گی جو کہ میری فیوریٹ ہیں اور کچھ موویز ایسی آئیں گی جو کہ آپ ریکمینٹ کرو گے تو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب جرور کر لیں بہت کچھ آنے والا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دینا بہت ہی اچھا ریسپونس آسٹل سیریز پر میں دیکھنے کو ملا ہے تو آگے بھی بہت ساری سیریز آئیں گی اور آپ سب بہت انجوائے کرو گے اور اگر آپ یہ سب موویز دیکھنا چاہتے اور آپ کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے میرے ٹیلیگرام چینل کا وہاں پہ میں بہت ساری موویز کے لنک ڈالتا ہوں جن موویز پہ میں ویڈیو بناتا ہوں اور جو بلکل ریئر موویز ہیں ان سب کے لنک وہاں پر مل جائیں گے ساتھ ہی لیٹسٹ موویز کے لنک بھی مل جائیں گے تو وہاں سے آپ موویز دیکھ کے اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہیں باقی میں پوری کوشش کروں گا آپ کو جلدی سے جلدی اور کنٹینٹ دینے کی تو چینل جلد سے سبسکرائب کر لینا اور ساتھ ہی کمیٹ کر کے بتاؤ کہ پوری سیریز میں آپ کو بیسٹ پارٹ کون سا لگا تو میں ملتا ہوں اسے اگلی ویڈیو میں تک تک لے سب کو بھائی ملتا ہوں اسے اگلی ویڈیو میں